اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے قبل سنیے پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستانی حکومت کی عمل داری میں نہ آنے والے علاقے میں صرف افغانستان کی استحقام بلکہ پورے قطعے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ریاستوں اور سردی علاقوں کی وزیر نے آج قوم اسمبلی کو بتایا کہ فارتہ اصلاحات بلک ایک دو روز میں ایوان میں پیش کیا جائے گا منصوبہ بندی کمیشن کی ڈیپٹی شیئرمین نے کہا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم رکر ملکوں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے خیبر پختوں خواہ کی حکومت دریائے کابل کے ساتھ حفاظتی پشتوں کی تعمیر پر تیرہ ارب روپے خرچ کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہائی کورٹ نے قالق قانون پبلک سیپٹی ایکٹ کے تحت غریہ ترہنماؤں کی گرفتاری کے حکمنا میں منصوب کر دیئے ہیں اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل نے کہا ہے کہ شمال کوریا کی نسائل اور جوری پروگراموں سے متعلق سلامتی کانسل کے قراردادوں پر عمل درامت کیا جانا چاہیے خبری تفصیل کے ساتھ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان حکومت کی عملداری میں نہ آنے والے علاقے نہ صرف افغانستان کے استحقام بلکہ پورے قطعے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہی مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کی نمائندہ فریہ حسن سے جی فریہ جی شکریہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج دفتر خارجہ پیپ بریفنگ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ افغانستان میں حکومتی عملداری میں آنے ونا آنے والے علاقے جو ہیں ان پر پاکستان بارہار مرتبہ اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے کیونکہ یہ علاقے نہ صرف افغانستان بلکہ پورے سکتے کے امن اور استحقام کے لیے جہاں وہ شدید خطرہ ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو توقع ہے کہ افغان حکومت اور ریسولیوٹ سپورٹ میشن جو ہے وہ اس تلسلے میں کاروائی کر کے ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے بھارت کی مزائل سے جربوں کی حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کی اسلحہ سازی نے پورے سکتے کو اسلحہ کی دور میں شامل کر کے سکتے میں عدم استحقام تعدادیا ہے اسی ہفتہ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے سپاہی اور آفیسر کے شہید ہونے کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی جو مسلح واض کے بہادر نوجوان ہیں ان کی قربانیاں جاری ہیں اور ہم اس ناصور کو اپنی سرزمین سے ختم کرنے کے لیے جو ہیں وہ پورا عظم ہیں اسلامی طاون تنظیم کے اجلاس اور بریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیاں کے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالخلافہ تسلیم کرنے کے تیسرے کی شدید مضمت کی گئی ہے اس اجلاس میں اور تنظیم کے اجلاس میں تنظیم نے تمام ممالک اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کریں اور ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت جاسوس کلبوشن جوادت کی حوالے سے انہوں نے بتایا ترجمہ نے کہا کہ بھارت سے جواب موصول ہوا ہے اور ان کی والدہ اور اہلیہ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس ماہ کی پتیس تاریخ کو ان کی ملاقات کرائی جائے گی صدر محمد سے نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی فلسطین کشمیر اور رہنگیہ مسلمان کے مسئلے پر ایک جیسا موقع پڑھتے ہیں انہوں نے یہ بات ترکی کے سبق دوش ہونے والے صفیر صادق بابر گرگن سے باتیں کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ کی حصے سے عالم اسلام کے مسائل حل کرنے میں نمائع کردار ادا کیا ہے ریاستوں اور سرد علاقوں کے وزیر عبدالقادر بلوش نے کہا ہے کہ حکومت قومی سمیل میں فاتح اصلاحات بل لانے کے لیے پرعظم ہے آج ایوان عزیری نے ایک نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے عبدالقادر بلوش نے کہا کہ حکومت نے باز نے ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر بل کروکا تاہم وزیراعظم کی پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات کے بعد توقع ہے کہ یہ بل ایک یا دو روز میں ایوان میں پیش کیا جائے گا قومی سمیل کی آج کی کاروائی کی مزید تفصیلات محمد اکرم کی اس ریپورٹ میں پوائنٹ آف ہارٹر پر بات کرتے ہوئے عبدالقادر بلوش نے کہا کہ کابینہ پہلے اس بل کی منظوری دے چکی ہے انہوں نے کہا کہ فاٹا اصلاحات کمیٹی نے پچیس سفارشاہ دی تھی جن میں ایک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ کار قبائلی علاقوں تک بڑھانا ہے انہوں نے کہا کہ کل پارلیمانی پارٹیوں کے سبراہن بھی اس حوالے سے وزیراعظم سے ملاقات کر رہے ہیں اس موقع پر اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ نے کہا کہ پچانوے فیصد قبائلی عوام فاٹا کا خیبر پختون خواہ کے ساتھ انزوام چاہتے ہیں صحیح خرشید شاہ نے کہا کہ قبائلی عوام کو ملک کے دیگر شہریوں کے برابر حقوق دیے جانے چاہیے بعد ازہا اپوزیشن نے قومی سمبلی کے آج کے ایجنڈے پر فاٹا اصلاحات بل نہ رکھنے اخلاف ایوان سے واکورٹ کیا ایک اور پوائنٹ آوارڈر پر بولتے ہوئے نیچنل فوڈ سکیورٹی تحقیق کے وفاقی وزیز سکندر بوسن نے کہا کہ مکعی کی درامت کے حوالے سے آئے درامدی ڈیوٹی میں کمی کی کوئی تجویز حکومت کے زیرے گوھر نہیں ہے ایک توجہ دلاو نوٹس کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے سکندر بوسن نے کہا کہ ملک میں خات کا مناسب زخیرہ موجود ہے ایک اور توجہ دلاو نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پیٹرولیوم کے وزیر مملکت جام کمال نے کہا کہ اس وقت بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں منصوبہ بندی کمیشن کی جیپٹی شئرمین سرطاج عزیز نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم رکھ ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو فروق دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے وہ آز اسام آباد میں قصادی تعاون تنظیم کی ریجنل پلاننگ کانسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اجلاس کی تفسیر ریڈی پاکستان کی رمائندہ کنزہ ہما مجید کی ریپورٹ میں سرطاج عزیز نے اپنے خطاب میں کہا کہ علاقائی منصوبہ بندی کانسل کا اٹھائیسما اجلاس تنظیم کی تاریخ میں دو اہم مواقعوں کی نسبت سے اہمیت کا حامل ہے جن میں اس سال ہونے والے اقتصادی تعاون تنظیم کے تیرمے سربراہی اجلاس میں جامعہ اسلام آباد علامیہ اور تنظیم کے ویجن دو ہزار پچیس کو اپنانا شامل ہے انہوں نے کہا کہ باہمی تجارت کے فروغ کے لیے رین روڈز پندرگاہوں کے ساتھ ساتھ جدیر تیکنالوجی اور سائبر روابط کا استعمال بھی نہایت ضروری ہے اس موقع پر خضاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل ای سیو حلیل ابراہیم نے کہا کہ ای سیو سربراہی کانفرنس میں ویجن دو ہزار پچیس کے تحت نئی راہوں اور مختلف پروگراموں کو اپنایا گیا ہے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمل زفر محمود عباسی کو ترکی کی مسلحہ فاج کی طرف سے عالی عسکری عزاز دل لیجن آف ٹرکیش آرم فورسز عطا کیا گیا ہے پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق ایڈمل زفر محمود عباسی کو یہ عزاز انقرمی ترک بحریہ کے ہیڈ کوارٹر میں ترکی کی بحریہ کے سربراہ ادنان ازبان نے عطا کیا ایڈمل زفر محمود عباسی کو جس فکر ترکی کے سرکاری دورے پر ہیں یہ عزاز دونوں ملکوں کی بحریہ فاج کے درمیان تعاون مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے خائبر پختنخہ حکومت دریائے کابل کے ساتھ حفاظتی پشتوں کی تعمیر پر تیرہ ارب روپے خرج کر رہی ہے خائبر پختنخہ کے محکمہ ومواصلات اور تعمیرات کی ترجمان نوریری پاکستان کے نمائندے کو بتایا کہ حفاظتی پشتوں کا تعمیرات اکام جاری ہے پشتوں کی تعمیر سے پشاور چار ست داروں چہرہ کے ازلا کو سہلابوں سے محفوظ بنایا جا سکے گا مقبوضہ کشمیر میں ہائی کورٹ نے خالق قانون پبلک سیفٹی ایک کے تحت حریت رہنماؤں مشتاقل اسلام اور اصداللہ پیارے سمیت چار دوسرے حریت رہنماؤں کی گرفتاری کی حکم نامی منسوخ کر دی ہیں اور کٹ پتلی انتظامیہ کو انہیں فوری رہا کرنے کے ہدایت کی ہے جسٹس تارسی رابسٹن پر مشتمل ایک رکنی بیچنی اپنے حکم نامی میں کہا کہ حفاظتی نظربندی کو کسی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر مستقل راست میں رکھنے کے لیے ہتیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا بھارت کے جنوبی حصے میں آج پولیس نے کم سے کم آٹھ ماؤنواز باغیوں کو حلاق کر دیا اقوام نوتا کے سیکٹری جنرل انٹونی گوڑا تیز نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ایٹمی اور مسائل پروگراموں سے متعلق اقوام متحدہ کے سلام دی کامسل کے قرار دادوں پر شمالی کوریا اور دوسرے ملکوں کی طرف سے مکمل عمل درامت کیا جانا چاہیے انٹونیو گوٹوس نے یہ بات آج ٹھوکیوں میں جاپان کے وزیر آزم شینزو ایبیسی ملاقات کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہیں یہ ملاقات امریکہ کے وزر خارج اور ریکس جلرسل کی طرف سے شمالی کوریا کے ساتھ بیش کی شرائط کے بغیر براہ راس ملاقات کی پیشکش کے چند دن بعد ہوئی ہے ممتاز شاہ جون ایلیا کا آج ارسٹمہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے مزید تفصیل اس ریپورٹ میں جون ایلیا چودہ دسمبر 1931 کو بھارت کی شہر امروحہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک علمی اور عدبی گھرانے سے تھا جون ایلیا کو متعدد زبانوں پر امروحہ سی تھا جن میں اردو اربی فارسی انگریزی سنسکرت اور عبرانی شامل ہیں وہ فلسفہ منطق اسلامی تاریخ مسلم صوفی روایات مسلم اسلامی سائنس اور مغربی عدب کے ماہر بھی تھی جون ایلیا کی شاعری عام ڈگر سے ہٹ کر ہے جانے کیا واقعہ ہوا کیوں اپنے اندر نہیں رہے آباد تمام اور شاعری کرنے کے باوجود ان کا پہلا شاعری مجموعہ شاید حصول شاید ہوا جب ان کی عمر ساٹھ سال تھی جبکہ دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد دوہزار تین میں جبکہ تیسرا مجموعہ گمان دوہزار چار میں شاید ہوا آٹھ نومبر دوہزار دو کو وہ اکھتر سال کی عمر میں طویل علارت کے بعد انتقال کر دیں زہرہ عثمانی ریڈیو پاکستان اسلام آباد خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں حکمل کی عملداری میں نہ آنے والے علاقے نہ صرف افغانستان کے استقام بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ریاستوں اور سرد علاقوں کی وزیر نے آج قومی سمجھ کو بتایا کہ فارٹہ اصلاحات بل ایک یا دو روز میں ایوان میں پیش کیا جائے گا منصوبہ بندی کمیشن کی جیپٹی شیرمین نے کہا ہے کہ قصادی تعاون تنظیم رکم ملکوں کے درمیان باہنی تعاون بڑھانے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے قائبر پختنخواہ کی حکومت دریائے کابل کے ساتھ حفاظتی پشتوں کی تعمیر پر تیرہ ارب روپے خرچ کر رہی ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذکیشوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیویز اوفیشل پر بھی آپ ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں